السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تراوی کی سنت عداد گیا نہ رکھتے ہیں اور یہیں کچھ بخالی شیف کی حدیث ثابت ہے ابن خزیمہ ابن احبان کی حدیث ثابت ہے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اور جناب جابر بن عبداللہ نے بتایا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے زمانے میں جب دو کاریوں کی جوٹی لگائی تھی کہ لوگوں کو تراوی کی رماد پڑھائیں تو انہیں حکم دیا تھا کہ گیارہ رکھتے ہیں پڑھائیں اور یہ جو آتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے بیس رکھتوں کے بارے میں کہا تھا تو یہ رویت ضعیف ہے دونوں رویتیں مرتع امام مالک میں موجود ہیں ان میں سے گیارہ واری جو ہے وہ صحیح ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بھی ہے لیکن بہت سے حباب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مسنون تعداد گیارہ ہے تو پھر حرمین میں گیارہ سے زیادہ کیوں ہیں تو سب سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ سعودی عرب کے علماء اکرام مثلا شیخ بن عباد شیخ بن عسیمین جو سعودی عرب کے ممتاز علماء تھے جن کا سعودیہ میں ایک نام ہے اور ایک شہرت ہے ان کے فتاوہ واضح طور پر موجود ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سنت عداد گیارہ ہی ہے تو سعودی عرب کے علماء اکرام بھی یہی مانتے ہیں کہ سنت عداد گیارہ ہی ہے اسی لئے سعودی عرب کی اکثر مساجد میں گیارہ رکھتے ہیں ہی پڑھائی جاتی ہیں کچھ مساجد میں بیس یا تئیس رکھیں پڑھائی جاتی ہیں یعنی کہ بیس نفل اور تین میتر ان میں سے مسجد نبی بھی ہے مسجد حرام بھی ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی حکومت کا مزاج کیا ہے سعودی حکومت اس بات کی قائل نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں الگ لگ جماعتیں کرائی جائیں پہلے کچھ لوگ نماز پڑھیں اور پڑھائیں اور پھر دوسرا گروپ آ جائے وہ لوگ نماز پڑھیں اور پڑھائیں اس کی سعودی حکومت قائل نہیں ہے سب کو معلوم ہوگا کہ سعودی حکومت آنے سے پہلے مسجد حرام میں چار یا پانچ مسلح ہوا کرتے تھے یعنی کہ ایک کی نماز بار بار پڑھی جاتی تھی مثلا پہلے ہنفی پڑھتے پھر شافی پڑھتے پھر مالکی پڑھتے پھر ہنبلی پڑھتے اور چاروں مسلحوں کے لوگ مسجد حرام میں موجود ہوتے ازان کے بعد باوضو ہوتے لیکن ہر کوئی اپنے امام کی پیچھے نماز پڑھتا اور دوسرے امام کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ ان کا مسلح اور ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو دعائیں دیتے ہیں جو موجودہ بادشاہ کے والدے محترم تھے جنہوں نے حکومت میں آتے ہی اس چیز کو ختم کیا اور کہا ایک امام نماز پڑھائے گا سب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے سب مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹی وی کا زمانہ آنے سے پہلے ویڈیو کا زمانہ آنے سے پہلے یہ چیز ختم ہو گئی کہ مسلمان الگ الگ اللہ کے سب سے عظیم گھر میں نماز پڑھیں تو آج گرل مسجد نبدی مسجد حرام میں بیس رکھتے ہوتی ہیں تین وطر ملا کر تئیس تاکہ بیس کے قائل انہی کے پیچھے نماز پڑھیں اور جو دس یعنی کہ دس نفل اور ایک وطر گیارہ یا آٹھ نفل اور تین وطر گیارہ کے قائل ہیں وہ ان میں سے کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں پہلے امام کی پیچھے یا دو کی پیچھے کیونکہ ایک سے زیادہ امام نماز پڑھاتے ہیں لیکن یہ کہ الگ جماعت ہو پہلے گیارہ رکھتے ہیں امام صاحب پڑھائیں پھر کچھ گروپ آ جائے اور وہ الگ سے نماز پڑھیں سعودی حکومت اس کی قائل نہیں ہے ویسے بھی سعودی علماء اکرام کا یہ فتوہ بالکل واضح ہے کہ سنت مسنون افضل تعداد جو ہے وہ گیارہ رکھتے ہیں لیکن کمی بیشی کی اجازت ہے تو اس لیے یہاں پہ بیس سے زیادہ رکھتے ہیں پڑھائی جاتی ہیں ورنہ مسنون تعداد بلا شک و شبہ گیارہ رکھتے ہی ہیں